کی تکبیراتِ ذلہج کب کہیں گے یہ ذلہجہ کی جو تکبیرات ہیں وہ کب کہیں گے تو دیکھیں اس کے بارے میں صحیح بات جو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ کی ایک ذلہج سے لے کر تشریق کے آخری دن تک یعنی گیارہ بارہ تیرہ تیرہ ذلہج کے آخری دن تک شام تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے یعنی ذلہج کے ابتدائی تیرہ دن یہ وقت ہے تکبیرات کا ایک تاریخ سے لے کر تیرہ تاریخ تک آدمی تکبیرات کہہ سکتا ہے اس کی دلیل کیا ہے اس کی دلیل دیکھئے ایک روایت ہے اخبار مکہ دل فاقی کی سند اس کی حسن ہے حدیث نمبر 1704 اس میں ابو حریرہ رضی علان اور ابن عمر رضی علان کا اثر ہے کی یخ رجانی ایام الاشر کی ابو حریرہ اور ابن عمر رضی اللہ عنہ یہ دونوں عشر زلہجہ میں یعنی زلہج کے ابتدائی دس دنوں میں یخ رجانی الاسوخ بازدار جاتے تھے فیوکبران اور تکبیر کرتے تھے فیوکبران ناس و معاہوما لوگ بھی ان کی تکبیر سن کے تکبیر کرتے تھے تو یہ کم ہوتا تھا تکبیر کا معاملہ زلہج کے دس دنوں میں تو زلہجہ کے دس دنوں میں یہ تکبیر کا معاملہ ہوتا تھا صحابے کرام جاتے تھے تکبیر کہتے تھے یہ اثر اس بات کا ثبوت ہے کہ پورے دس دنوں میں ہم تکبیرات کہہ سکتے ہیں باقی ایام تشریق کے بارے میں صحیح مسلم کے روایت ہے دسمبر 1141 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایام تشریق ایام اکلم و شرب و ذکر للہ کی یہ جو تشریق کے ایام ہیں وہ کھانے کے ہیں پینے کے ہیں اور ذکر کے ہیں اللہ کے ذکر کے ہیں تو اس میں بھی تکبیرات کہہ سکتے ہیں اسی طرح سے بہت سارے صحابے کرام سے عری رضی اللہ عنہ اور کئی صحابے کرام سے باقیدہ روایتیں بھی ہیں کہ وہ ایام تشریق کے آخری دن تک تکبیرات کہتے تھے خلاصہ یہ کہ تکبیر کا جو وقت پوچھا گیا ہے کب کہیں گے تو ایک ذلحش سے لے کر تیرا ذلحش تک کہیں گے اور ان اوقات میں ان دنوں میں جب چاہیں تکبیر کہہ سکتے ہیں دن ہو رات ہو نماز سے پہلے کا وقت ہو نماز کے بعد کا وقت ہو کوئی بھی وقت ہو کہہ سکتے ہیں کچھ لوگوں نے یہاں پہ جو یہ کہا ہے کہ تکبیرات مطلق کا اور تکبیرات مقید کی جو بات کی ہے کہ تکبیرات دو طرح کی ہوتی ہیں ایک تکبیرات مطلق ہے ایک تکبیرات مقید ہے تکبیرات مطلق کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ کبھی بھی آدمی تکبیر کہیں اور تکبیرات مقید کا مطلب ہوتا ہے کہ خاص نمازوں کے بعد ہی وہ تقبیرات کہیں تو یاد رہیں کہ اس تقسیم کا کوئی ثبوت نہیں ہے ان تقبیرات کو تقبیرات مطلق اور تقبیرات مقید میں بانٹنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے بلکہ شیخ علبانی رحمی اللہ نے اپنے ایک ایڈیو درس میں اس کو بدعت کہا ہے جو لوگ تقبیرات مقید کی بات کرتے ہیں کہ تقبیرات مقید سے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ نمازوں کے بعد یہ تقبیرات کہی جائیں تو شیخ علبانی رحمی اللہ نے اس کو بدعت کہا اور حقیقت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں شیخ ابن عثمین رحم اللہ نے بھی ایک جگہ کہا ہے بلکہ ان کا جو مجموع فتاوہ ہے شیخ ابن عثمین رحم اللہ کا اس میں ان کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے اور جن لوگوں نے بھی یہ تقسیم کی ہے انہوں نے ان کے اپنے علماء کی استحادات ہیں ان کے اپنی باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کچھ ثابت نہیں ہے تو ایک زلحش سے لے کر تیرہ زلحش تک آپ کو تقبیر کہنی ہے کبھی بھی کہیں اور اس میں کسی خاص جیسا کی مقعید اگرہ کی جو بات ہے ایسی کوئی چیز نبی سے ثابت نہیں یا ایسی بات کوئی قرآن میں ہے اس لئے ان تیرہ دنوں میں آپ تقبیرات کہہ سکتے ہیں جیسا چاہیں جب آپ کے لئے سہولت ہو امید ہے کہ آپ کے لئے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں